یہ کہانی ہے اس دنیا کے جنم کی بگ بینگ سے لے کر آج تک کی کہانی کس طرح ہمارا جنم ہوا اور کس طرح ہم سٹونے سے مورڈن ایرہ تک پہنچے کیسے سہرو اور سب بیتاؤگے پہلے بیچ پڑے اتیاز کو اتنا کرنے میں تیرہ سو ستر کروڑ سال لگے یہ ہے ہمارا نوجات برہمانڈ اس چیز کی بھی شروعات ہوئی ہے وہ یہیں سے ہوئی ہے یہ شروعات ہے ایک ایٹم سے بھی چھوٹا ہم جیسی دنیورس کو آج جانتے ہیں اس کی شروعات بڑے رہ سمیت طریقے سے ہوئی تھی ہمیں بجا تو پتا نہیں لیکن برہمانڈ میں ایک دم بھی سپورٹ ہو گیا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ارجہ ہے اور ساری چیزیں اسی پر نرپر کریں گی سیکنڈ کے خصے میں اتنی ارجہ پیدا ہو گئی جو آج بھی موجود ہے اتنی ارجہ جس سے ہر تارہ روشن ہے ہر جیف کو طاقت ملتی ہے ہم جتنی بھی ارجہ کاج استعمال کرتے ہیں یہ اس سمیہ کی ہے جب یہ دنیا بنی تھی ہم جب بھی کسی ویکل میں فیول کا یوز کرتے ہیں تو یہ اس سمیہ کا ہے جب یہ دنیا بنی تھی یہ ہے ہائیڈروجن اور ہمارے آس پاس کی ساری چیزیں اسی سے بننے والی ہیں ہمیں ایک برہمانڈ بنانا ہے اس کی شروعات ہائیڈروجن سے ہوگی کیونکہ اس میں بہت ساری گرمی اور دواب ہوتا ہے جس سے کئی سارے پرمانوں بنائی جا سکتے ہیں پہلے پرمانوں برہمانڈ میں اڑنے لگیں گے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہ برابری سے نہیں فیلے تھے شروعاتی برہمانڈ کو بنانے والی گریوٹی نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا جب کسی ایک جگہ بہت ساری گیسز اور ایلیمنٹ جمع ہوئے جہاں ڈل جیجے ہونے لگیں ظاہر سی بات ہے جہاں پر ریسورسز ہیں وہاں پر وکاس ہوگا اور جہاں پر کچھ نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہوگا ویسورٹ کے تیس کروڑ سال بعد بھی گریوٹی لگا تھا اور دھول اور گیس کے بعد لوگ کو اگھٹا کر رہی تھی جس سے دباب اور گرمی بہت تیجی سے بڑھنے لگے جب تاپمان قریب سترہ لاکھ ڈگری سیلسیلس پہنچ گیا تب ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں ٹکرانے لگے جس سے ایک نیا تطب بنا ہیلیم پہلے تارے کا جنم ہوا تارے کے جنم کے بعد یونیورس روشن ہونے لگا اب تارے تو کروڑوں تھے لیکن گرہ ایک بھی نہیں تھا ہر کومپلیکس اور ہیوی چیز جس سے کچھ بنایا جا سکتا ہے یا سی جیون یہ تاروں سے بنی ہوئی تھی ہم بھلے ہی سورج جیسے تارے کو پرکاش کا شروط مانے پر اس کے اندر ایک بہت بڑی گھٹنائی ہو رہی تھی جیسے ہائیڈروجن سے ہیلیم ہیلیم سے لیتھیم ملا کر ایسے تطبہ بن رہے تھے تو جیون کے لیے جروری تھے جسے نائٹروجن اکسیزن آئرن بیش میں سامل مطلب بارہ سو کروڑ سال پہلے ہی ایسے ایلیمنٹ بن چکے تھے جن سے آئرن ایس شروع ہو سکتا تھا بات چاہیے سٹریچ آف لیبرٹی کی تویچہ بنانے کی ہو یا ایک انگوٹی بنانے کی یا پھر نیوکلئر ریاکٹر کے لیے یورینیم کی یہ کچھ ایسے تطب تھے جنہیں بننے کی کہانی الگ ہے تاروں کے پاس اس کام کو انجام دینے کی شمتہ نہیں تھی انہیں سوپر نووہ کہتے ہیں کہ برہمان میں بگ بینگ کے بعد سب سے بڑے ویسپورٹ تھے اس سے جو اڑ جا نکلی اسے بھاری تطبوں کو ایک دوسرے میں ملانا شروع کر دیا ویسپورٹ کے ساتھ تارے تو ختم ہو گئے لیکن ان سے منع یورینیم گولڈ اور اس دنیا میں موجود دوسرے ایلیمنٹ اور یوریک ٹیبل ایلیمنٹ کی ایک لائبریری ہے جن سے ہماری دنیا بنی ہے سوپر نووہ کی وجہ سے آج ہم ہیں ہمارے کھون میں آئرن ہے اس حساب سے ہمارے اندر آج بھی سوپر نووہ کے کچھ افشیش موجود ہیں وہ ہمارے کھون میں گھوم رہے ہیں سپوز ایک دوائی گھریدنے گئے اور اس پر پڑی اس پر کیا لکھا ہوا ہے اس پر کوپر زنگ اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ سب کیبل سوپر نووہ کی وجہ سے ہی بن پائے تھے اب برہمان میں شفر ہوا ہمارے لئے گھر بنانے کا ایک گھر بنانے کے لیے ہمیں ہر ضروری سمان ایک جگہ پر نظمہ کرنا بڑھتا ہے پرینٹ بنانے کے لیے بھی یہی ہوا تھا شروعاتی سمیں میں پرتوی پر کیبل لابا ہی لابا تھا کچھ جگہ اوپر زوالہ مکھی بھی تھے انہی میں ایک جگہ لانے کا کام کیا گریوٹی نے ہلکی چیزیں ستائی کی اور بڑھنے لگیں اور اپر لیئر بنا دیں باہری چیزیں سینٹر کی طرف گئیں جن سے پرتوی کا کور بنا اس پگلے ہوئے دھاتو کا کندر ایک مینگنیٹک فلڈ بنا رہا تھا جو انترکش تک فیلا ہوا تھا یہی ہمارے گرہ کو خطرناک سورج کی کرنوں سے بچانے والا تھا چار سو پچاس کروڑ سال پہلے منگل گرہ جتنا بڑا ایک کھل کا پینٹ پرتوی سے ٹگر آیا جس کی سپیڈ چالیس ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ تھی اس نے پرتوی سے جنم دیا چاند کو چاند کی وجہ سے ہی پرتوی کو گھومنے کی رفتار میں کم ہونے میں مدد ملی اس کی وجہ سے دن چھ گھنٹے کی جگہ اب چوبیس گھنٹے کا ہونے لگا چار سو چالیس کروڑ سال پہلے پرتوی پر اتنی گرمی تھی کہ پانی پرتوی پر لیکوڈ فرم میں نہیں رہ سکتا تھا لیکن وائیو منڈل میں یہ بھاپ کی فرم میں موجود تھا جیسے ہی پرتوی کا تاپمان کو سٹھنڈا ہوا پرتوی پر بارش شروع ہو گئی جس سے یہاں پر تالاب بنے پر وہ ایسے نہیں تھے جیسے آج ہموں نے دیکھ رہے ہیں تین سو ستر کروڑ سال پہلے ساگروں کے نیچے ہائیڈروزن اوکسیزن نے مل کر جیوگی رچنا شروع کر دی تھی ان میں سے سب سے خوبصورت تھا ڈیا نے اس کے نیچے چھپے تھے جینیٹک کوڈ ہمارے پرتوی کے بننے کے سات لاکھ سال بہت جیون بھی شروع ہو گیا تھا